بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بردو پیجی چینہ میں ہم آپ کو ہشامدید کہتے ہیں نظری پنجاب میں پہلوانی کی تاریخ بہت پرانی ہے اور پہلوانی کو پنجاب میں ایک قابل فہر اور بہادر لوکوں کا کھیل سمجھ جاتا ہے پہلے جنگ عظیم میں فرنگیوں نے ہندوستانی پہلوانوں کو وارپنڈ کے نام پر کشتیوں کے ذریعے چندے کے حصول کے لیے استعمال کیا چنانچہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں دنگل ہونے لگے ایک ایسا ہی دنگل سیالکوٹ میں بھی ہوا سیالکوٹ پہلوانوں کا مردم حیث حصہ تھا استادہ مالا گھرانے نے یہاں پہلوانی کے ایسے بیچ ہوئے کہ سیالکوٹ کی مٹی نامی گرامی پہلوانوں کو جنب دینے لگی اور گامو بالی والا سیالکوٹ کا سرمایہ افتحار تھے ہون دنوں مہندہ دورہ گجراتی گجرات کا عظیم شاہ صورت تھا دنگل کے دن قریب تھے اور دنگل کی سرکاری انتظامیہ کو اس کا جوڑ نہیں مل رہا تھا وہ مکمل فنکار پہلوان تھا کردسارے چھے فٹ اور بدن فلاد کی طرح مضبوط تھا چند دنوں بعد ڈی ایس پی کمرو دین اور کمیشنر سیالکوٹ نے ریاست پٹیالا کے مہاراجہ وہ پندر سنگھ سے رابطہ کیا اور اپنا مسئلہ پیش کیا اور گاما رستم زمہ کو مہندہ دورہ گجراتی کے لئے مانگ لیا مہاراجہ نے وعدہ کر لیا اور اس طرح گاما سیالکوٹ پہنچ گئے رستم زمہ کے نظارے کرنے کے لئے عمر تصر، گجرات اور لہور سے تماشائی ٹوٹ کر دنگل میں آئے تھے گاما اور مہندہ دورہ آمنے سامنے ہوئے تو رستم زمہ نے جپٹ کر اپنا محسوس دعو لگایا اور مہندہ زمین پر گر گیا اور دوسرے ہی لمحے گاما نے اسے چت کر دیا مہندہ منٹوں میں گشتی ہار گیا تھا گشتی کے بعد گاما کا حریف گامو بالی والا نے اسے مبارک بات دی اور اپنے شہر میں گاما کی حوب آو بگت کی گامو کے ساتھ اس وقت اس کا دس سالہ ہونہار سکوت فیروز بھی تھا فیروز بڑی دلچسپی کے ساتھ رستم زمہ کو دیکھ رہا تھا گاما کو بچوں سے بہت پیار تھا اس کا ایک بیٹا پیدا ہو کر فوت ہو چکا تھا ننے فیروز کو دیکھ کر گاما پہلوان نے پوچھا لگتا ہے یہ تمہارا پتر ہے گامو کہنے لگا رستم جی یہ میرا بڑا پتر ہے مگر گنگا بہرا ہے اس کے لئے دعا کریں گاما رستم زمہ نے گنگا کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کے لئے دعا کی پھر اپنا گرس گنگے کے کندے پر رکھا گامو اپنے عظیم حریف کے اس پر حلوث جذبے پر خوش ہوا اور بولا خدا کری یہ گنگا رستم زمہ کی دعاوں اور اس کے گرس کی لاج رکھے ناظرین ہم گنگا پہلوان کے پوتے محمد اجاز بٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے یہ ویڈیو بنانے میں میری مدد کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیانے والے دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دوبا دیں ناظرین گنگا پہلوان کا اصل نام فیروز دین تھا اور ان کا تعلق گاؤں جھار اگوکی سیاہ کور سے تھا ان کے پوتے اجاز بٹ کے مطابق وہ بچپن سے گنگے نہیں تھے بلکہ بچپن میں کافی عرصہ بیمار رہے وہ صحتیاب تو ہو گئے مگر ان کے بولنے اور سننے کی قوت جاتی رہی اور سب اسے فیروز دین سے گنگا گنگا کہنے لگے گنگا پہلوان نے کچھتی کا فند اپنے والد استاد زمانہ گامو بالی والا رستمہ ہند سے سیکھا تھا گامو رمض شناس اور حکیمانہ طبیعت کا پہلوان تھا یہ اسی کا کمال تھا کہ اس نے ایک گنگے بہر شخص کو ایک ناقابل تصہیر شاہ زور کی صورت میں پیش کر دیا تھا وقت تک گزرتا گیا اور انیس سو چوبیس کا سن تھا جب شاہ کور سے گامو بالی والا نے امام بکش کو گنگا کے لئے مانگ لیا امام بکش اس وقت کے رستمہ ہند تھے چوبیس سالہ گنگا پہلوان طاقت اور فند کا بے پایا توفان تھا جو بڑی تیزی سے برسگی کے بڑے بڑے پہلوانوں کو نکلتا ہوا گاما اور امام بکش تک آ پہنچا تھا یہ وہی گنگا تھا جسے گاما نے اپنا رستمہ زما کا کرس تھمایا تھا اور اس کی درازی عمر اور ہمیشہ فاتح رہنے کی دعا دی تھی ساتھ میں قدرت نے اس قدر احسان کیا تھا کہ وہ گنگا بہرہ دو نیمتوں سے محروف ہونے کے باوجود ایک عظیم شہزور بن گیا تھا یہ مقابلہ منٹو پارک میں بنے دو میل تک پھیلے کشتی گاہ میں ہونے والا تھا دہور میں اس سے قبل ایسی رون کے پہلے نہ دیکھنے پہ ملی تھی امامش شیر ببر کے دیدار کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے وہ جس گلی محلے سے گزر کر اکھاڑے کی طرف روان دوان ہوتا پھولوں کی بارش اور فتح کی دواؤں سے سواگت کیا جا رہا تھا ادھر گنگا پہلوان بھی اپنے پرستانوں کے جنمت میں بھگی پہ سوار اکھاڑے کی طرف جا رہا تھا کشتی پچھلے پہر تھی امام بخش اور گنگا پہلوان اکھاڑے میں آ جکے تھے مناصر کشتی ادا ہوئے اور گنگا نے پہل کی اور دونوں پہلوان اپنے اپنے دعو آزم آنے لگے کشتی کے کچھ دیر بعد گنگا امام بخش کو رگیہ دنے لگا یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی سانسے بند ہونے لگے انہوں نے آج تک امام بخش کو کسی پہلوان کے نیچے اور اس طرح رسوہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا امام بخش نے بھی فسیل جان دکھائی اور گنگے کو غائل کرنے کے لیے اپنے ترکش کے تمام تیر چھوڑے مگر گنگا تو پہلوانی کی ففت اقلیم سر کرنے کے لیے انتہاوں کو پہنچ چکا تھا گنگے نے امام بخش کو دو بھی پارٹ مارا اور امام بخش کو ہاتھوں میں اٹھا کر اکھاڑے میں پھینک دیا اور ہدھ نعرہ مار کر اکھاڑے سے باہر نکل گیا گنگے نے اپنی طرف سے امام بخش کو ہرا دیا تھا اس کے ساتھی اسے کندوں پر اٹھائے شاہی محلہ پہنچ گئے ادھر کشتی گاہ میں الڑ بازی شروع ہو گئی کہ گنگے نے کشتی صاف نہیں جیتی امام بخش اکھاڑے میں پاؤں بچھاڑے بیٹھا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے چت نہیں کیا گیا اور گنگا غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے جب ہنگامہ حد سے بڑھا تو ٹھیکے داروں نے گامو بالی والا سے کہا کہ گنگا دوبارہ کشتی آ کر لڑے گامو بالی والا گنگے کو بلال آیا اور شیر اور چیتے کو دوبارہ اکھاڑے میں چھوڑ دیا گیا دونوں کے جسم سرد ہو چکے تھے مگر جو ہی آمنے سامنے ہوئے دوبارہ جسم حرارت سے دہکنے لگے گنگے کا جوچو ہروش گحشت کی حدود کو چھونے لگا تھا اس نے امام بش کو رسوا کرنے میں کوئی کسل نہ چھوڑی اور دوبارہ اٹھا کر اکھاڑے میں پھینک دیا اور اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ امام بش کی چھاتی پر بیٹھ کر دہوریوں کو سلام کرنے لگا اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتے تھے کشتی گاہ ماتم قدہ میں بدل گئے اور امام بش کے پرستالوں کی دھاڑے گنجنے لگی گنگے کی فتح اور امام بش کے شکست کی حبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کوئی بھی اس انہونی پر جقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ گنگے نے گامے کی ڈھال اڑا دی ہے اب وہ رستم زمان سے کشتی لڑنے کا حق رکھتا تھا چند ہی دنوں میں یہ حبر عام ہونے لگی کہ گنگا گاما کو چیلنج کر رہا ہے ادھر گاما پہلوان بھی گنگے کے لئے تیار کھڑا تھا گاما امام بش پر تاب کھائے ہوئے تھا مگر اسی دوران کریم بش پیلڑے والے نے گاما پہلوان کو مشورہ دیا کہ اس طرح امام بش کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا اور کہنے لگا کہ امام بش کو ہی گنگا کے لئے دوبارہ تیار کرے گاما نے پیلڑے والے کے مشورہ پر گورو فکر کیا اور امام بش کو ہی تیار کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے امام بش کو لیا اور پٹیالہ چلا گیا اصل میں امام بش کو حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی اور بھنگ چرس لے گئی تھی اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ اس میدار میں کھلاریوں کو ان علتوں کے عادی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تقریباً ایک سال بعد امام بش پر شباب دوبارہ آ چکا تھا گاما نے جب دیکھا کہ امام بش ہر طرح سے تیار ہے تو گامو بالی والا کو پیغام بھیجا کہ گنگے کو مدار میں لے آئے کہ دنیا نے دس مئی انیس سو پچیس کو پیکنیا امام بش دیکھا جگہ بھی وہی تھی اور مد مقابل بھی وہی وہی امام بش جسے چرس بھنگ جیسا نشالے دوبا تھا اور وہ ایک چھٹانک گی حضم کرنے کے قابل نہ رہا تھا رگ بٹھے سکڑ چکے تھے اس کے باوجود گنگا سے ٹکرایا تو یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی اعتمادی تھی جسے بعد میں گنگا نے پاش پاش کر دیا اس مقابلہ میں امام بش کا پلڑا بھاری رہا اور امام بش دوسرا مقابلہ جیت گیا امام بش اور گنگا پہلوان کے تقریبا چار مقابلے ہوئے جن میں دو مقابلے امام بش نے جیتے جبکہ ایک مقابلہ گنگا پہلوان نے جیتا اور ان کا آخری مقابلہ نائنٹی تھرٹی فائیو میں ہوا جو کہ برابر رہا گامو بالی والا نہ صرف فن کشتی سے آگاہ تھا بلکہ اچھا سیاست دان بھی تھا نائنٹی ٹونٹی فائیو میں پرنس آف ویلز کے عزاز میں محتلی حریاثتوں میں دنگل کرائے جانے تھے جب دنگل کا اعلان ہوا تو گامو بالی والا نے گاما کلو والا کو گنگا کے لئے مانگ لیا گاما کلو پہلوان کا پسر تھا گاما کلو والا انتہائی فنکار اور جشیلہ اور گسیلہ پہلوان تھا مگر گنگے نے اس کی تمام فنکاری کو مات دے دی تھی گاما کلو والا کا گھرنا ممولی نہ تھا گاما کلو والا کو پیدر پہ شکستے دینے کے بعد وہ دوبارہ عروج کی طرف گامزن تھا گاما کلو والا کے بعد اس ہاندان میں کوئی بھی ایسا جوان نہ تھا جو گنگے کی صورت میں اٹھنے والے توفان کا مقابلہ کر سکے اس ناعمیدی کے دور میں رحمان پہلوان کا بیٹا عبد الحمید المروف حمیدہ پہلوان انگڑائیاں لینے لگا ابھی وہ کم عمر ہی تھا جب اس نے اپنے بہنوئی امام بشکی گنگا کے ہاتھوں رسوائی دیکھی تھی کہ جب گنگے نے اس کے تایہ زاد گاما کلو والا کو پیدر پہ شکستے دیں وہ اپنے گھروانوں سے کہتا پھلتا میں گنگے سے لڑوں گا حمیدہ پہلوان کی ہوایش بھی پوری ہوئی 29 نومبر بروز اتوار 1931 میں گاما کلو والا اور گنگے کے درمیان مقابلہ تہپ آ گیا مگر این وقت پر گاما کلو والا بیمار پڑ گیا کچھ تھی ہر صورت میں ضروری تھی لہٰذا حمیدہ پہلوان کو گنگے کے مقابلہ میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا حمیدہ رحمانی پہلوان امترسد نواب رادنپور کا درباری پہلوان تھا اسے کم عمری میں ہی بڑے بڑے پہلوانوں پر فتحات نصیب ہوئی تھی حمیدہ کی تیاریوں میں انتقام کا جوش بھی تھا اور طفان سے ٹکرانے کا تجسس بھی اس نے بڑی کلیل مدت میں خود کو ایک بڑے امتحان میں سرہرو ہونے کیلئے تیار کر دیا تھا گنگا دانا پہلوان تھا وہ مد مقابل کو خائف کرنے کیلئے اس پر نفسیاتی حربیں بھی استعمال کرتا تھا دونوں شاہ زور پند کی کارکری دکھاتے رہے اور یوں ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا اور دونوں شاہ زوروں کو برابر چڑھا دیا گیا نانٹی فورٹی کا سال اروج پر تھا جب نواب آف بہاولپور نے رستمہند کے ایک دنگل کا احتمام کیا تھا نواب صاحب نے گنگا رستمہند کے والد گامو بالی والا کو اپنے ریاست میں بلوایا اور حمیتہ کا گنگا سے جوڑ تیہ کر دیا نواب آف بہاولپور نے یہاں خشتی کی کچھ شرطیں رکھی جیسا کہ خشتی فیصلہ کن ہوگی خشتی طویل ہوئی تو اگلے روز دوبارہ خشتی ہوگی پہلوان اسی وقت چتر تصور کیا جائے گا لبس کے دونوں کندے اور کمر مکمل طور پر اکھاڑے کی مٹی پر لگ جائے گی فیصلہ اگرچہ عجیب تھا مگر حکم حاکم وقت کا تھا ویسے بھی ہاں ریاست میں کچھتی لڑنے والوں کے اپنے اصول ہوا کرتے تھے عزاز بڑا تھا تو دنگل کی رون کے بھی اروج پر تھی دنگل کا وقت آ پھنچا کچھتی شروع ہوئی تو گنگا طاقت کا طوفان کی ماند حمیدہ پر جھپٹا اور اسے باہر لی ماری گنگے کی طاقت کا جواب نہیں تھا حمیدہ گنگے کی باہر لی سہن نہ سکا اور اکھاڑے میں چت ہو گیا اگر بعد صرف کندے لگنے تک محدود ہوتی تو گنگا جیت چکا تھا مگر نواب صاحب نے اشارہ کیا کہ کچھتی ہمارے اصولوں کے مطابق مکمل نہیں ہوئی لہذا گنگے اور حمیدہ کی کچھتی دوبارہ شروع ہوئی دونوں شاہ زور تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کچھتی کو تین گھنٹے ہو گئے تھے نواب صاحب نے دونوں کو برابر چھڑا دیا اور کچھتی دوسرے دن پر ملتوی کر دی گئی جو کہ دوسرے دن اڑھائی گھنٹے کی جنگ کے بعد فاتحہ حمیدہ ہوا جس میں متضاد رائے پائی جاتی ہے ایک طرح سے دعویٰ ہے کہ گنگا نے اپنے باپ کے اشارے پر جشکست سلیم کی تھی جبکہ دوسری طرف گنگا کو صاف جت کرنے کا دعویٰ ہے سن 1944 میں بولو کے پرک اب گنگا کے پیچھے لگ گئے تھے انہیں سوائے گنگا رستم ہند کے ہندوستان میں بولو کے پائے کا کوئی اور پہلوان دکھائی نہ دیتا تھا اگر بولو گنگا کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا تو گویا بولو پہلوانی کی حفظ اقلیم سر کر لیتا لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا 25 مارچ 1944 میں دہور میں ایک آلی شاہ دنگل کا احتمام کیا جا رہا تھا جس میں گنگا بہلوان رستم ہند کو منصف کے فرائض سر انجام دینا تھے گنگا جب سیالکور سے لہور کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اس کی بس کو حادثہ پیش آ گیا بس کیا الٹی کہ گنگے کی تقدیر ہی الٹ گئے حادثے میں گنگے کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسے نیم بہوشی کی حالت میں میوہ سبتہ لہور لائیا گیا مون بیتہاشہ بہت چکا تھا ڈاکٹروں نے فیصلہ سنایا کہ پہلوان کی ٹانگ کارٹ کر ہی جان بچائی جا سکتی ہے جان عزیز تھی سو ٹانگ کارٹنے کا فیصلہ کیا گیا مگر جنہی اپریشن کی تیاری ہوئی گنگا پہلوان دم توڑ گیا یہ حادثہ کیا تھا قیامت سگرہ تھی ہندوستان میں صفے ماتم بچ گئے حمیدہ پہلوان اور بولو پہلوان نے بھی اپنے حریف کے ماتمی جلوس میں شرکت کی اور گامو بالی والا کے گام میں برابر شرک ہوئے گامی تنا بڑا کہ اکھاڑے کئی ماہ تک ویران رہے گنگا پہلوان کی وفات کے بعد ان کی بیٹوں نے باپ کے اس فن کو کئی سالوں تک اپنائے رکھا اور ہوب نام کمائے گنگا پہلوان واحد ایسے پہلوان تھے جو اپنے دور میں گنگا اور بہرہ دور نمتوں سے محروم ہونے کے باوجود ایک عظیم شہزور بن کر ابرے ہمارے معاشرہ میں گنگے اور بہرے لوگوں کو زیادہ توجہ اور اہمیت نہیں دی جاتی مگر فروز دین اور گنگا پہلوان نے خود کے گنگے اور بہرے ہونے کو کبھی اپنی ترقی میں آڑے نہیں آنے دیا وہ بول اور سن نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت اور دعو پیر سے بڑے بڑے پہلوانوں کو چھت کیا اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے جنہوں نے ہمارے سالکورٹ کا نام روشن کیا دوستو امید ہے آپ لوگوں کے یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چند اپردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستہ باب کے ساتھ ویڈسائپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی